شاید کسی کو ناہیت خان کا وہ انٹرویو یاد ہو جس میں انہوں نے کارساز دھماکے کا قصہ سناتے ہوئے بتایا تھا کہ بینظیر صاحبہ نے انہیں پہلے دھماکے کے بعد جب سب زمین پر گر پڑے تھے تو کھڑے ہونے سے منع کیا تھا یہ کہہ کر کے ابھی رک جاؤ ابھی دوسرا بھی ہوگا اور دوسرا اصل ہوتا ہے پہلا تو صرف مجمع اکھٹا کرنے کے لیے ہوتا ہے کوئٹا میں بھی باغی وکیلوں کی پوری کھیپ جو صاف کی گئی تھی وہ بھی اسی طرح سے کی گئی تھی پہلے چھوٹا دھماکہ پھر جب سب جمع ہو گئے تو اصل دھماکہ دجالی لوگ بلا کی چلاکی سے کام لیتے ہیں آپ مشکل سے ہی ان کے چلاکی کو سمجھ سکتے ہیں کرونا وائرس اصل میں وہ چھوٹا دھماکہ ہے جس کے بعد ایک بڑا بلکہ آخری دھماکہ ہوگا اصل میں اس وائرس کے ذریعے تمام دنیا میں اس کی ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا جائے گا آپ بغیر ویکسین لگوائے اور سٹیفیکٹ حاصل کیے ہوئے نہ ہوائی سفر کر سکیں گے نہ حج و عمرہ نہ زیارت و گجا سکیں گے یہاں تک کہ نکاح نامہ یعنی شادی بھی نہ ہو سکے گی بچوں کو سکول میں داخلہ نہیں ملے گا اس کام میں پہلے سے شامل بل گیٹس جیسے مخیر حضرات دل کھول کر غریب ممالک کی امداد کریں گے اب آپ کی شاید سمجھ میں یہ بھی آ جائے کہ ایک کمپیوٹر شاپویر کی صلاحیت رکھنے والا دنیا کا امیر ترین شخص اپنا کام چھوڑ کر ویکسین کی فیلڈ میں کیوں گھوز گیا تھا کچھ لگ رہا ہے ہونے کو دل کر رہا ہے رونے کو اس کام میں پانچ سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے مگر اس کے بعد تمام لوگوں کی رگوں میں یہ ویکسین دوڑ رہی ہوگی یوں سمجھیں کہ ایک سرکاری وائرس دوڑ رہا ہوگا جسے کبھی بھی کسی بھی طرح سے متحرک کیا جا سکے گا کبھی بھی کہیں بھی اور کم خرچ اور بالا نشین انداز سے ایسا حملہ کیا جا سکے گا کہ جس میں نہ ہتیار استعمال ہوں گے نہ املاک کو نقصان پہنچے گا اسی دوران دشمن کو ویکسین بیچ کر اور کرزہ دے کر مزید اپنے جال میں پھنسایا جا سکے گا اس تمام جنگ میں ظالم ہو غاصب ایک مددگار کے طور پر اُبھرائے گا جیسا کہ حدیث شریف میں دجال کا اپنے آپ کو مسیحہ ظاہر کرنے کے بارے میں پہلے سے درج ہے کرونا یا کووڈ نائنٹین کا کام صرف آپ کو ویکسین لگوانے کے لیے تیار کرنا ہے اصل دھماکہ اس کے بعد ہوگا بک رہا ہوں جنو میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی غالب